اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر تازہ ترین ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو کپتان نے اب سے کچھ دیر پہلے ہمگامی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اہم انکشافات کیے ہیں عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں جیڈیشل کامپلیکس اسلامباد پیشی کے موقع پر پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلق اہم باتیں کر ڈالی عمران خان کا کہنا تھا کہ ہفتے کو زمان پاک سے نکلا تو بشرا بی بی کو خداحافظ کہہ کر نکلا تھا میں جیل جانے کے لئے ذہنی طور پر تیار تھا مجھے علم تھا کہ مجھے جیل میں بھیج دیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا ٹول پلازا سے جیڈیشل کامپلیکس تک پہنچنے میں ساڑک چار گھنٹے لگے پیشی کے لئے جا رہا تھا کہ عام لوگ پتہ نہیں کہاں سے آئے اور ساتھ چلنے شروع ہو گئے جیڈیشل کامپلیکس پہنچنے پر پولیس اوپر سے پتھرا اور شیلنگ کر رہی تھی جیڈیشل کامپلیکس میں نامعلوم افراد تھے ہمارے وکلا پر ڈنڈے برسائے گئے ایک آدمی کے لئے اتنی پولیس اور ایف سی تو میں نے نہیں دیکھی جب ملک میں حالات ہو رہے ہیں پوری زندگی ایسے حالات نہیں دیکھے ایک شخص قانون کی بالا دستی کے لئے اسلام آباد آتا ہے اور یہ ہوتا ہے دوستہ پولیس کی جانب سے پی ٹی ای کارکونوں پر شیلنگ کے حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ بھی معرضہ دیکھا گیا کہ ہوا کس سم سے ہو گئی جہاں سے پولیس شیلنگ کر رہی تھی جب باہر نکلا تو میری جان کو خطرہ تھا جس شخص نے مجھ پر گولیاں چلائیں اس کا ویڈیو بھی آن ہو سکتا ہے لیکن میرا نہیں میرے خلاف تقریباً سو کیسز ہو چکے ہیں ایسی کیا غلطی کی کہ مجھ پر دیشتگردی کے مقدمات بنایا گئے عمران خان کا کہنا تھا کہ تیس سیپریل کوئی لیکشن ہے لیکن کوئی فضاب بنتے ہی نہیں دکھائی دے رہی مینارے پاکستان پر جلسے کے بھی جازت نہیں دی جارہی بودھ کو جلسہ کرنا تھا اور اب پتہ چلا ہے کہ کل عدالت فیصلہ کرے گی جمہوریت اور آئین کا قتل ہو رہا ہے لیکن کسی کو آئین کی فکر نہیں تمام ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو بھیجوہ رہے ہیں یورپی یونین کو بھی ثبوت بھیجوائے گئے ہیں سب کو بتائیں گے دوستو چیئرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ یہاں کوئی قانون نہیں صرف جنگل کا قانون ہے یہاں تقسیم کرنے کی کوشش کی جاری ہے جوٹو کئی ملکہ ایسے بھی رہی ہے جیسے منارے پاکستان اس کی جاگیر ہے کہہ رہی ہے کہ میرا باپ نیلسن منڈیلا ہے اسے ماف کر دو دوستو امران خان کا کہنا تھا کہ پی ٹی انتشار نہیں لیکشن چاہتی ہے اور ان لوگوں نے میرے گھر کی دیوار اور دروازہ توڑ دیا بار بار کہہ رہا ہوں ہمیں کسی قسم کا ہتھیار نہیں اٹھانا فوج بھی ہماری ہے ملک بھی ہمارا اور میرا جینا مرنا بھی یہی ہے مجھے باہر نہیں بھاگنا دوستو یہ امپولڈٹ حکومات ہے کہ امران خان کا ہر جگہ سے گھرہ تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے آج کی تازہ تیرین اپڈیٹ یہ ہے کہ نیب نے امران خان کو طلب کر لیا ہے امران خان کو توشہ خانہ کیس میں کل نیب راولپنڈی میں طلب کیا گیا ہے نیب کی جانب سے امران خان کو ذاتی طور پر طلب کرتے ہوئے نوٹیس ان کی بنی گالا کی رہائشگاہ پر بجوائے گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال اور اتھالٹی کا میس یوز کیا نیب نوٹیس میں مزید کہا گیا ہے کہ آپ نے ریاستی تحائیف کو بیچا اور ڈکلیئر نہیں کیا امران خان کو بھیجے گئے نیب کے نوٹیس میں آئی فون اور گھڑیوں کا ذکر کیا گیا ہے چیف جسٹیس اور پاکستان نے بھی امپورٹیٹ حکومت کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے آج چیف جسٹیس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ملک کے حالات دے کر ضروری ہے کہ قربانی کے جذبے کے ساتھ ہی کٹے ہو کر چلیں اور یہ وہ وقت ہے کہ ہم اختلافات کو دور کریں چیف جسٹیس عمر عطا بندیال نے کوئٹا میں استقبالی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے حالات دیکھ کر ضروری ہے کہ قربانی کے جذبے کے ساتھ سب اکٹے ہو کر چلیں اور یہ وقت وہ ہے کہ اختلافات کو دور کریں معاشرے میں امن و سکون کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا ترقی کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں دوستو چیف جسٹیس اور پاکستان نے کہا ہے کہ اب تک جتنے بھی فیصلے آئے ہیں اس میں آئین کی نفاظ کی کوشش کی گئی ہے آئین زور دیتا ہے کہ ریاست کا وجود ایک ماں کی طرح ہیں ریاست نے شہریوں کے خدمت کرنی ہے اور اس کے لیے اداروں کا ہونا ضروری ہے اداروں کو تقویت دینا آئین کی ترجیح ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ آئین کے تحت اداروں کا تحفظ کریں ہم سب کا ایک فرض ہے کہ عوام کے خدمت کریں بنیادی حقوق کا تحفظ عدالت کا کام ہے جبکہ نفاظ ریاست بھی ذمہ داری ہے اللہ نے ہائی کورڈ اور سپریم کورڈ کو محفوظ رکھا ہے لیکن عوام کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ کیا انداز ہے جس انداز میں عدالت میں پیش ہوتے ہیں دوستو چیف ریسٹس نے ڈسٹرک ڈیڈیشری کے روئے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قانون اور عدالت کی عزت ضروری ہے عدلیہ کو آئین کے مطابق فیصلے کرنے ہیں عدلیہ کیس کے نویت دیکھ کر آگے بڑھتی ہے ہمیں سچائی اور دیانہ داری کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے انہوں نے کہا کہ جہاں قانون پلٹ جائے وہاں مداخلت کرتے اور کیس دیکھتے ہیں یہ اختیار سپریم کورڈ کو ہونا چاہیے کون سے سوال اہم ہے اور کون سے نہیں ہمیں چاہیے کہ ویڈیو لنک کی سہولت کو استعمال کیا جائے دوستو چیف ریسٹس کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے لوگ اچھی اور مہنتی ہیں تشویش ہے کہ کیوں یہ صوبہ ترقی نہیں کر رہا عدلیہ کا مقصد ہے یہاں قانون کی اکمرانی ہو عدلیہ بلوچستان میں آ کر انصاف فرام کرے گی مگر آپ نے تعامل کرنا ہے اس سارے عمل میں جس کا دخل ہے ان سب کو قانون اور ترقی کا راستہ بتائیں گے دوستو دوسری جانب پنجاب حکومت نے بھی مران خان اور ان کے کارکونوں کے خلاف اپنی پلاننگ پوری کر لی ہے انہوں نے عوام اور پولیس میں تصادم کا کوئی موقع نہیں چھوڑا اب نگران وزیرالہ پنجاب موسی نکوی کا کہنا ہے کہ ریٹ آف گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے پولیس کی طرف جو ہاتھ بڑھائے گا توڑ دیا جائے گا موسی نکوی کا کہنا تھا کہ گزشتہ پانچ سے سات دنوں میں ہونے والے واقعات پر جی ایٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کسی کو حق نہیں کہ پولیس پر اضامار لگے اگر کسی کو آئی جی اور ڈی پی او پر اعتماد نہیں تو پولیس کی سیکیورٹی واپس کر دیں سیاسی سرگرمی کی اجازت ہے یہ نہیں ہوگا کہ پولیس والوں کو گالیاں دور کہو کہ سیکیورٹی بھی دو یعنی یہ پلین کر رہے ہیں کہ عمران خان کی سیکیورٹی بھی واپس لے لیں دوستو آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور یہ امپورڈٹ حکومت عمران خان کی سیکیورٹی بھی واپس لینے کا پلین کر رہی ہے اور دوسری جانی پولیس کو بھی کھلا چھوڑ دیا ہے کہ وہ پی ٹی اے کے کارکنوں کے خلاف جو مرضی کریں ایمپورڈیٹ حکومت کی لڑائی پی ٹی اے ای سے ایک طرف انہوں نے ججز کے خلاف بھی معاذرائی شروع کر دی ہے اور یہ جو جالی آڈیو ٹیپس کا ایک دور اس ایمپورڈیٹ حکومت نے چلایا ہوا ہے وہ ایک نہ ایک دن باندھونا ہے سابق چیف رسل ساکب نصار اور عمران خان کے وقیر خواجہ تاریخ رہیم کے موبائنہ آڈیو سامنے آگئی ہے جس میں مریم نواز کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے موبائنہ آڈیو میں خواجہ تاریخ رہیم نے سابق چیف رسل سے کہا ہے کہ سر ان کو کوئی اچھی طرح جواب دیں جس طرح یہ خاتون باتیں کر رہے ہیں ان کی باہر ٹھکائی کر رہے ہیں جس پر سابق چیف رسل ساکب نصار کا کہنا ہے کہ مجھے بڑے اطارت صاحب کی ایک بات یاد آئی ہے وہ کہتے تھے کہ کتے جب بھونگتے ہیں تو آپ دور کھڑے ہوں خواجہ تاریخ رہیم نے جسٹس ساکب نصار کو ایئر وائی نیوز کا انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نے ایئر وائی پر اچھا جواب دیا ہے ساکب نصار نے جواب دیا کہ الحمدللہ میرے اندر اتنی حمد ہے کہ میں برداشت کر سکتا ہوں میں کسی کے دباؤ میں نہیں آتا مجھے پرواہ نہیں لیکن پتا ہے تمہارے جیسے دوست کوئی دھماکہ کریں گے جس پر عمران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ آپ بس مجھے بتا دینا جواب بولو گے اس طرح سے ہو جائے گا دوستو اس طرح اپورٹ حکومت نے مہا ذرائی شروع کی ہوئی ہے پی ٹی آئی آرمی چیف کے خلاف کمپین شروع کی ہوئی ہے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے طریقہ انصاف کے رہنما فواہ چودی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے آرمی چیف کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائے طریقہ انصاف آرمی چیف کا اترام کرتی ہے پاکستان اس نیچ پر ہے کہ کوئی لہسانی فساد برداشت نہیں کیا جا سکتا فواہ چودی نے نگران وزیر اللہ کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ آگ سے کھیر رہے ہیں درخواست ہے آپ اپنے الفاظ مطاعت طریقے سے استعمال کریں اپنے بیانات میں توازن لائے اور تشدد کی حمایت نہ کریں اور مخصوص کمیونٹی کے خلاف نفرت پھلانا بند کریں شباہ شیف کے بیان کے حوالے سے رہنما پی ٹی آئی کے وزیر آزم کا بیان فوج اور عوام کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش ہے پی ٹی آئی نے آرمی چیف کے خلاف کوئی مہم نہ چلائی ہے اور نہ ارادہ رکھتے ہیں تریکن صاف آرمی چیف کا اترام کرتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ فوج کمزور ہوتی ہے تو ملک کمزور ہوتا ہے تب وہ کو ہے کہ سیاست کو معمول پر لانے میں کردار ادا کریں گے عمران خان کے فوکل پرسن کی گرفتاری کے حوالے سے فوہ چودی کا کہنا تھا کہ حسان نیازی کو اٹھا لیا گیا جو وکیل ساتھ تھا اسے بھی اٹھا لیا گیا وکلہ کو غیر قرونی طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے جس کی مضمت کرتے ہیں حسان نیازی اور پی ٹی اے کارکنوں کو فوری رہا کیا جائے تو ہی نہیں عدالت کیس میں جو آپریشنز ہو رہے ہیں اس پر بات ہو رہی ہے محسین اکوی کے خلاف زمان پارک میں لوٹ مار کا پرچہ کرانے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ زل شاہ کی شہادت کی جیڈیشن انکوائری کے لیے عدالت سے رجوع کریں اس وقت پورے پاکستان کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں سپریم کورٹ سے توقع ہے کہ آئین کو بچائیں گے اور عوام کے حقوق کا خیال رکھیں گے فواد چودری نے اعلان کیا کہ ہم حسین اکوی اور آئی جی پنجاب کے خلاف زمان پارک میں لوٹ مار کا پرچہ کرانے جا رہے ہیں مریم نواز بھی اس میں برابر کی مجریم ہے مریم جا رہت موازید مریم جا رہت موازید مریم جا رہت موازید موسیقی